گجراتی کسائی کی ریاستی دہشتگردی جاری مقبوضہ کشمیر میں مسلسل پابندیوں کے 113 روز پہلے سے مسائب میں جھگڑی وادی میں برپاری سے کشمیریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں خوراک اور عدویات کی قلت سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں برپاری اور بالش کے بعد بڑھتی ہوئی سردی نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے جو روان برس پانچ اگز سے جاری ہے سخت بھارتی فوجی محاصرے کی وجہ سے پہلے ہی سخت مسائب سے دوچار ہیں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شہری سردیوں کے سخت موسم کے لیے شاید ضروریہ زخیرہ نہیں کر سکے جس کے باعث قہد کیسی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے مقبوضہ وادی کو بیرونی دنیا سے ملانے والی واحد شری نگر جمعو شہراب اور عفباری کے باعث موسم سرما میں مہینوں بد رہتی ہے مسلم اکثریتی علاقوں میں 113 روز بھی معاملات زندگی مفلوج ہے دفعہ 144 کے تحت پابندیاں برقرار ہیں اور بڑی تعداد میں بھارتی فوجی تعیینات ہیں انٹرنیٹ، ایس ایم ایس اور پری پیڈ موبائل فون سروسز بدستور محتر ہیں کشمیری بھارتی اقدامات کے خلاف سویل نافرمانی جاری رکھے ہوئے دکاندار دن کے اکثر اوقات اپنی دکانیں بند رکھتے ہیں جبکہ طلبہ تعلیمی داروں میں نہیں جا رہے ہیں دفتروں میں بھی حاضری کم دیکھنے کو ملتی ہے کابز اور ظالم فوج کے ساتھ جھڑپوں میں دردن و کشمیری زخمی جبکہ سیکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارتی مظالم کے خلاف عالمی طاقتوں نے مکمل طور پر چپ ساد رکھی ہے باکستانی حکومت کی بھرپور کوششوں کے بعد عالمی فورمز کنمسہ کشمیر کی پہلی بار طاقتور گونج پیدا ہوئی ہم انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور چھوٹے ممالک کو مجبور کرنے والی طاقتیں کشمیر پر خاموش دکھائی دے رہی ہیں